آپ تمام امنین و مؤمنات کے حاجات کی براوری کے لئے باردیگر صلوات اپنی توجہ کو بہتر کرنے کے لئے باردیگر بلندتر صلوات ماشاءاللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ علی العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدت من لسانی افقہ قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کما ہوا اہلو السلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابل قاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتی طیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین اللذین اظہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرہ رحمت اللہ علی احبابہم و اصحابہم و شیعتہم و محبیہم اجمعین و لعنت اللہ علی اعدائہم و قاتلیہم و ظالمیہم منکری فضائلہم و مصائبہم من الان الاغ قیام یوم الدین اما بعد فقد کال الرحمن فی کتاب الفرکان و قولہ الحق و ہوا استق السادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم حل یستب اللذین یعلمون واللذین لا یعلمون درود بھیجئے محمد مومنی مومنات پروردگار سے دعای بحق محمد و علی محمد آپ تمام مومنین و مومنات جو فرش عذاب پر تشریف لائیں خالق و مالک اللہ آپ کا آنا عبادت شمار فرمائے پروردگار بے گھروں کو گھر عطا فرمائے بے ذروں کو ذر عطا فرمائے بیماروں کو شفا عطا فرمائے مکروز مومنین کے کرز ادا فرمائے تنگ دس مومنین کو رزقِ حلال اطا فرمائے اولاد نرینہ کے خواہشمند مومنین کو اولاد نرینہ کی نعمת سے سر فراز فرمائے بلخصوص جناب سحیل مرزا صاحب ملک وحید حیدلی صاحب ہمارے جناب ملک نعیم حیدر صاحب اور اس کے علاوہ جب تمام منظورین کو چودری رزاق سمیت خالق مالک اللہ کا علاہ دے نرینہ کی نعمت سے سر فراز فرمائے تمام مومنین و مومنات جو دلوں میں حاجات شرائیہ رکھتے ہیں پروردگار ان کی دعاوں کو قبول فرمائے اس عزا خانے کے ساتھ القرآن سنٹر کے ساتھ جتے مومنین و مومنات تعاون کرتے ہیں پروردگار ان کے گھروں کو تا قیام قیامت آباد و شاد رکھے اس کی خدمت کرنے والے مومنین کو پروردگار اپنے حفظ و امان میں رکھے اس ادارے کے بانی جناب اللہ وڑک سخاوت سین سندرالوی صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے دنیا کے جس جس کونے میں بھی فرش غم بچھی ہے عزادارہ نے سید و شہدہ مصروف عزا ہیں پروردگار انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے ہمارے والی اسر پرست امام زمان اجل اللہ تعالی فرج و شریف کی ظہور میں تعجیل فرمائے پرچم اسلام کو خدا سر بلند فرمائے پرچم کفر و نفاق کو سر نگوم فرمائے اپنی تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات مومن مومنات آپ کے یقیناً علم میں ہے کہ آج کی مجلس چونکہ جس بزرگ ترین ہستی کی شہادت کے سلسلے میں ہے اس ہستی کا نام امام جعفر الصادق علیہ السلام لہذا میں نے جو عنوان کلام قرار دیا ہے اور جو آئے مجید آپ کی خدمت میں میں نے تلاوت کی اس میں اللہ سبحانہ وتعالی ایک سوال اٹھا رہا ہے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی بہت سی چیزوں کا خدا نے جواب بھی دیا ہے قرآن میں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں خدا نے خود سوال اٹھایا ہے خدا نے خود سوال اٹھایا ہے اور پوچھا ہے کہ تم بتاؤ اسلام قدم بھرنے والوں وہ جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں انسانیت کو خطاب کیا کہ کچھ چیزیں تم بھی غور و فکر کرو اسی لیے کہا کہ غور و فکر کرنا بہت بڑی عبادت ہے ایک سات کی فکر کرنا گویا فرمایا کہ ستر سال کی عبادت سے افضل ہے اور افسوس یہ ہے کہ آج کل سب کچھ کیا جاتا ہے فکر نہیں کی جاتا سوچا نہیں جاتا اور اور کچھ تو سوچتے نہیں ہیں اور کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں نہیں سوچنا چھوڑ دو بس ماننا شروع کر دو بھئی جب سوچیں گے نہیں تو مانیں گے کہ آپ فیل اللہ نے عقل اسی لیے دی ہے کہ پہلے سوچیں اور اللہ نے جو انسان کو جو طاقت اور قوت عقل دی ہے یہ اتنی بڑی خدا کی نعمت ہے اور اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتیں دی ہیں ان تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے انسان کو عطا کی ہے وہ قوت شعور ہے وہ قوت عقل ہے وہ انسان کا دماغ ہے اور اسی لیے کہا کہ اس کو استعمال کیا کرو اور کائنات میں فکر کرو کائنات میں گھر اور فکر کرو تو ہم جو اہلِ بیت کے چاہنے والے ہیں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ اگر دماغ اور عقل کا استعمال نہ کرتے تو اہلِ بیت کے دروازے پہ کبھی نہ ہوتے ہیں یہ اہلِ بیت کا دروازہ جو ہمیں ملا ہے ہم نے سوچ کے اس دروازے پہ آئے ہیں ہم آنکھیں بند کر کے نہیں ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ نہیں مانیں سوچیں نہیں ان کو سوچیں نہیں بھئی سوچیں اگر نہیں اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کس دروازے پہ جا رہے ہیں تو وہ تو آنکھیں بند کر کے آپ کسی ایسی جگہ پہ پڑے ہوں گے اگر آپ نے اپنی دماغ کا استعمال نہیں سوچ کے ہم نے اہل بیعت کو اگر مانا ہے بغیر سوچیں سمجھے نہیں مانا تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ ان کو بس مانیں بس مانیں سوچیں نہیں نہیں سوچ کے ماننا ہے دیکھ کے ماننا ہے جان کے ماننا ہے پہچان کے ماننا ہے ان کی معرفت حاصل کر کے ماننا ہے ان کی معرفت ان کی معرفت حاصل کی یہ تو ماننا ہے ہم اگر ایک دو رکعت کی نماز کے امام کو بغیر جانے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑتے ہمارے دین میں شرائط ہیں ہر کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑ سکتے جاننا ضروری ہے پہچاننا ضروری ہے ان کے بارے میں معلومات اگر آپ کو معلومات ہیں کہ یہ علل اعلان گناہ کرتے ہیں آپ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑ سکتے عدالت جو ہے وہ عدالت یہی تو ہے کہ وہ علل اعلان ظاہرن گناہگار مشہور نہ ہو آپ کے آتے جاتے وہ کسی ایسی جگہ سے باہر نکلتے نظر نہ آئے جہاں جانا گناہ ہو آپ کے سامنے وہ ظاہرن گناہ نہ کریں ظاہرن جھوٹ نہ بولیں ظاہرن غیبت نہ کریں تو ایک ایسے کے پیچھے اگر ہم جنہیں جانتے نہ ہو نماز نہیں پڑ سکتے تو کسی ایسے کے دروازے پہ جا کر اپنی دین اور دنیا کس طرح سے حاصل کریں گے جنہیں جانتے نہ ہو تو پہلی چیز یہ ہے کہ جاننا ضروری ہے پہچاننا ضروری ہے تو اللہ نے بھی کہا کہ بہت سی چیزیں خدا نے جواب دی ہے اور کچھ چیزیں خدا نے سوال اٹھائے اور ان سوالوں میں سے ایک سوال میں نے آپ کے خدمت میں وہ آئے مجیدہ تلاوت کی یہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے حَلْ يَسْتَبِ اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کہ اے انسانوں ذرا غور تو کرو ذرا اس دماغ کا استعمال تو کرو ذرا فکر تو کرو ذرا سوچو تو سہی اور جب سوچ لو تو پھر اس سوال کا جواب دو اور وہ سوال کیا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں خدا پوچھ رہا ہے حَلْ يَسْتَبِ اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کہ اے انسانوں ذرا غور تو کرو کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں تو یقین انہیں اگر انسان اپنی اکل کو استعمال کرے اور اپنی شعور کو استعمال کرے اور یہ سوچے کہ جیسے آنکھیں رکھنے والا اور نہ رکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے جو سن سکتا ہے اور جو نہیں سن سکتا وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو خدا نہیں جو سوال اٹھایا ہے اور انسانوں سے کہا بہت سے مسائل تو اس سوال کے جواب میں ان مسائل کا حل موجود ہے آج جو دنیا لڑے مرے جا رہی ہے اور دنیا کے کون افضل ہے اور کون کس سے افضل ہے اور کون کس سے مفضول ہے اور کس کا مقام کیا ہے اگر اس سوال کا جواب جو خدا پوچھ رہا ہے کہ انسانوں ذرا سوچو تو صحیح کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں اگر اس سوال کا جواب دے دیا جائے تو بہت سے مسائل خود سے دم توڑ دیتے ہیں کہ وہ جو جانتا ہے وہ افضل ہوتا ہے جو نہیں جانتا وہ مفضول ہوتا ہے جو جانتا ہے اس کا مقام بلند ہے جو نہیں جانتا اس کا مقام اس سے کم تر ہے جو جانتا ہے وہ بزرگی کے مقام پر ہے جو جانتا ہے وہ عظمت کے مقام پر ہے جو نہیں جانتا وہ اس عظمت کے مقام سے کم درجے پر ہے اسی لیے تو جو جانتے تھے ان کے دروازے پر وہ آتے رہے جو نہیں جانتے تھے اور آنکر پوچھتے رہے اور جب جان جاتے تھے تو کہتے تھے اگر یہ نہ ہوتے تو ہم حلاق ہو جاتے ہیں جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ برابر نہیں ہو سکتے اسی لیے جب یہ آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا کہ جاننے والا افضل ہے اور جو نہیں جانتا وہ مفضول ہے تو آپ خود سوچ لیں کہ جاننے والا ممبر پہ بیٹھے گا یا جاہل ممبر پہ بیٹھے گا اب آپ سوچ لیں نا قرآن نے تو ایک سوال اٹھایا ہے قرآن نے تو ہم سے پوچھا ہے کہ تم بتاؤ lige سوچو عقل کو استعمال کرو اپنی دماغ کو استعمال کرو اپنے فہم و فراسط کو استعمال کرو اور اس سوال کا جب آپ دو اس کا نہ شیعہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ سنیوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ کسی اور مذہب کے ساتھ کوئی تعلق ہے خدا نے سوال کیا اور ہم نے تو سوال نہیں کیا اگر ہم سوال کریں تو آپ ہمیں مجرم ٹھہرائیں یہ سوال تو خود خدا کر رہا ہے خدا پوچھ رہا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں تو ایک عام انسان سے جسے زیادہ سمجھ بھوج بھی نہ ہو آپ اگر اسی سے یہ سوال کریں کہ بتاؤ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں تو ایک بچہ بھی یہ جواب دے گا کہ بھئی کیسے ہو سکتا ہے جو جانتا ہے اس کا مقام زیادہ ہے جو نہیں جانتا وہ اس سے کم درجے پر ہے بہی یہ سوال تو تمام مسائل کا حل اپنے اندر رکھتا ہے جو جانتا ہے ممبر کا حق اسے حاصل ہے اور جو نہیں جانتا اسے اس کے قدموں میں بیٹھنے کا حق حاصل ہے لہٰذا جب جاننے کے لیے ان کے دروازے پر جاتے تھے تو پھر پچی سال انہیں ممبر سے کیوں دور رکھا گیا جاننے والا ممبر کا حق دار تھا نہ جاننے والے ممبر کے حق دار نہیں تھے اور یہ جاننے والے بھی کیسے جاننے والے ہیں چونکہ امام صادق کا جب ذکر آتا ہے تو علم کی بات ہوتی ہے یہ جو آپ کے پاس جو فکحیں ہیں جس میں فکح حنفی ہے فکح امام شافعی ہے فکح احمد امن حنبل ہے فکح مالک ہے امام مالک کی فکح ہے اور ہماری فکح فکح جعفری ہے تو وہ جو چار فکحیں ہیں وہ ان کے بھی امام ہیں چونکہ سلسلہ امامت جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے اور ایک سوال کا جواب تو یہاں بھی مل جاتا ہے کہ جو سب سے پہلے امام ہمارے بھائیوں کے ہاں آئے وہ سب سے پہلے امام خود ہمارے چھٹے امام کے شاگرد ہیں جو سب سے بڑے امام اور وہ کون ہیں وہ ہیں امام اعظم بڑے امام سب سے بڑے امام اور ان کا نام کیا ہے نعمان ابن سابت اور جن کی کنیت ہے ابو حنیفہ ابو حنیفہ ان کی کنیت ہے نام ہے نعمان ابن سابت اور وہ سب سے بڑے جو فکح حنفی ہے اس کے بانی ہیں خود امام ابو حنیفہ سب سے بڑے امام تو قرآن تو یہ کہتا ہے ہم بروز قیامت ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے ہر ایک آئے گا اپنے امام کے ساتھ ہر ایک کو بلائیں گے اس کے امام کے ساتھ تو جو امام رکھتا ہوگا امام کے ساتھ محشور ہوگا جو امام نہیں رکھتا ہوگا وہ پھر کس کے ساتھ آئے گا قرآن نے تو یہ کہا اور سوال اٹھائے نا قرآن نے یہ کہا یوم ندعو کلہ اناسن ہر انسان کو یہاں پر مسلمانوں کو نہیں کہا کلہ اناسن ہر انسان کو اللہ بلائے گا یوم ندعو ہم بلائیں گے اس دن کلہ اناسن بے امام ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ ارے بھائی جو آپ کے پہلے امام ہیں کہ جو امام اعظم ہیں وہ تو خود آ رہے ہیں اسی یا پیراسی ہجری میں جن کی ولادت ہو رہی ہے تو آپ یہ بتائیں کہ حضور کے جانے کے وقت سے لے کر امام ابو حنیفہ کی ولادت یا امام بننے کے درمیان کا جو وقت ہے وہ لوگ جو مرے وہ کس کے ساتھ بلائے جائیں گے توجہ ہے توجہ پھرائیں قرآن نے کہا کہ ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو پہلا امام خلفاء کو امام تو نہیں کہتے وہ تو کہتے ہیں وہ خلیفہ تھے وہ امام نہیں تھے پہلا امام جو اور چار امام ہیں آئمہ اربعہ مشہور ہے اور ہمارے جو ہیں آئمہ وہ ہم کون ہیں اسنا اشری ہیں بارہ اماموں کے ماننے والے ہیں اور وہ کون ہیں ان کے امام کتنے ہیں چار امام ہیں اور وہ سب سے پہلے امام امام ابو حنیفہ کے جو ڈائریکٹ ہمارے چھٹے امام کے شاگر تھے ڈائریکٹ آمنے سامنے بیٹھ کر انہوں نے پڑا امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی پڑا ہے اور امام سعادق علیہ السلام سے بھی پڑا ہے تو ڈائریکٹ حالکہ ہم اثر بھی تھے اور اس پر بہت بڑے بڑے مفسرین نے اور محدثین نے اور مورخین نے لکھا بھی ہے اور انہیں اس بات کی تکلیف بھی ہوئی ہے بہت سو نے تو یہ یہاں تک کہہ دیا کہ ابو حنیفہ جو ہیں وہ چھٹے امام کے شاگرد نہیں ہیں حالکہ وہ خود مانتے نظر آتے ہیں کہ لولا سناتان لہالکن نومان کہ اگر وہ دو سال جو جعفر صادق کے سامنے بیٹھ کے تعلیم آسل کی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا تھا لیکن بہت سے ان میں سے کچھ وہ ہے وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو ہم اثر تھے اور یقینا ہم اثر تھے ایک ہی ایج گروپ میں تھے لیکن وہ ہمارے چھٹے امام کے ابو حنیفہ سو سب سے پہلے جو امام ہمارے بھائیوں کے ہے وہ ہے امام ابو حنیفہ جو ڈائریکٹ شاگر تھے امام کے آمنے سامنے بیٹھ کر پڑھا ہے دوسرے امام امام مالک وہ بھی امام کے بلا واسطہ شاگر تھے کوئی واسطہ نہیں تھا آمنے سامنے بیٹھ کر پڑھتے تھے جو دوسرے دو امام ہیں ٹوٹل تو چار امام ہیں ہمارے بھائیوں کے پہلے دو جو آئمہ ہیں امام ابو حنیفہ امام مالک وہ دونوں خود امام کے مدرسے میں بیٹھ کر آمنے سامنے پڑھتے تھے جو باقی کے دو امام ہیں امام شافعی اور امام احمد بن حنبل وہ دونوں امام مالک کے شاگرد ہیں تو گویا وہ بھی بلا بل واسطہ وہ بھی امام صادق کے شاگرد ہو گئے پہلے دو ڈائریکٹ شاگرد ہیں تو اچھا اب یہ سوال تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ ہر ایک کو امام کے ساتھ بلایا جائے گا اب خلافہ جو ہیں وہ امام نہیں ہے پہلا امام جو ہے وہ ہمارے چھٹے امام کا شاگرد ہے امام کے زمانے میں آ رہے کیونکہ امام کی ولادت جو ہے وہ تیراسی حجری میں ہوتی ہے اور امام کی شہادت جو ہے وہ ایک سو اٹھالیس حجری میں ہوتی ہے تو عمرِ مبارف جو ہمارے چھٹے امام کی ہے وہ ہے پینس سٹھ سال پینس سٹھ سال کی عمر سترہ ربی الول کو ولادت ہوتی ہے دو روائیتیں ہیں پندرہ یا پچیس شوال کو شہادت ہوتی ہے تو تیراسی ہجری سے لے کر ایک سو اٹالیس ہجری تک جو عمر مبارک بنتی ہے وہ ہے پینسٹھ سال تو اب ابو حنیفہ امام مالک وہ تو چھٹے امام کی زندگی کا جو پینسٹھ سال کا عرصہ تھا اس عرصے میں امام بنے اس عرصے میں ان کی ولادت ہوئی اس عرصے میں انہوں نے پڑھا اس عرصے میں انہوں نے امامت کا اعلان کیا تو اب یہ بتائیں کہ وہ جو چار خلفاء کے زمانے میں لوگ تھے اور اس کے بعد جو ابو حنیفہ تک جو آتے رہے اور جس دنیا سے جاتے رہے وہ کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ آؤ اہل بیعت کے در پر اہل بیعت کے دروازے پر ہم اہل بیعت کی محبت میں آنکھیں بند کر کے نہیں آئے اس لئے تو ہم آئیں کہ خدا کہتا ہے ہر ایک کو بلائیں گے اس کے امام کے ساتھ ادھر حضور اس دنیا سے جاتے ہیں اور بلافسر علی ابن ابی طالب ممبر رسول پہ آتے ہیں یہ واحد فقہ جعفری ہے واحد فقہ جعفری ہے کہ جہاں پر کوئی فاصلہ نہیں ہے ادھر ممبر رسول مسند رسول خالی ہوتی ہے اور ادھر اسی وقت ایک لمحے کا بھی فرق نہیں ہے ایک لمحے کا بھی فرق اگر آ جائے تو زمین پر اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین تباہ ہو جائے کائنات برقرار ہی نہیں رہ سکتی اگر حجت خدا کا وجود نہ ہو اگر حجت خدا نہ ہو یہ کائنات کو رزق ملتا ہے حجت خدا کی وجہ سے کائنات کو بقا ملتی ہے حجت خدا کی وجہ سے کائنات کا نظام چلتا ہے حجت خدا کی وجہ سے تو اگر حجت خدا نہیں ہے تو کائنات باقی نہیں رہ سکتی ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ ادھر حضور اس دنیا سے گئے اور وَخَلِیفَتُهُ بِلَا فَاصْل کے جو آپ کلمے میں پڑھتے ہیں بِلَا فَاصْل جو مصند نبوت پہ آتے ہیں وہ علی ابن ابی تعالی تو جاننے والا اور نہ جاننے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں جو خود کہے کہ اگر یہ نہ بتاتے تو میں حلاق ہو جاتا کیسے برابر ہے جب نماز کے لئے آپ جاتے ہیں اور نماز پڑھنے کی آپ تیاری کرتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ جو افضل ہو وہ نماز پڑھائے وہ امامت کرے وہ اقتدا کرے اور جو مفضول ہو وہ اقتدا کرے وہ پیچھے کھڑا ہو تو ایک عام دو رکعت کی نماز کے لئے جو افضل ہو اسے پیچھے نہیں کرتے جو مفضول ہو اسے آگے نہیں کرتے دو رکعت نماز کا آپ سے اگر کہا جائے ان کے سامنے ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں آپ کہیں گے نہیں یہ تو دو رکعت کا مسئلہ ہے کسی ایسے کے پیچھے کیسے کھڑا ہو جاؤں کہ پتہ نہیں ان کی اپنی بھی صحیح ہے یا نہیں ہے جن کی اپنی قبول نہ ہوگی وہ ہماری کیا قبول کرائیں گے تو جو دو رکعت کے لئے آپ کسی ایسے ویسے اہرے غیرے پر اعتماد نہیں کرتے آپ کہتے ہیں بھئی دو رکعت کا مسئلہ ہے اگر دو رکعت کے لئے کسی ایسے کے پیچھے کھڑے نہیں ہوتے کہ جنہیں آپ افضل نہ سمجھتے ہوں تو دین اور دنیا کے لئے کسی ایسے کو امام کیسے بنا لیتے ہیں کہ جو خود کہتے ہوں کہ ہم تو جھوٹ بھی بولتے تھے ہم تو گناہ بھی کرتے تھے اور پھر یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ بھئی کبھی کبھی جو ہے وہ کرتے تھے اور اب بھی کر لیتے ہیں اور اگر تم ہمیں گناہ کرتے دیکھو تو ہماری رہنمائی کر دیا کرو تو جو جاننے والا ہے وہ افضل ہے جو جاننے والا ہے وہ قیادت کرنے کا اہل ہے جو نہیں جانتا وہ پیچھے چلتا ہے اور خود دیکھئے کہ کتنے ایسے مواقع آتے ہیں اور خود میں ابھی آج ہی کتاب وہ پڑھ رہا تھا کہ جس میں چاروں آئمیں اہل سنت نے اس بات کا اعتراف کیا ہے امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو میں تو قیاس پہ عمل کرتا ہوں قیاس کا مطلب کہ I think this میرا خیال یہ ہے میری سوچ یہ ہے تو میں تو قیاس پہ عمل کرتا ہوں اگر میرا قیاس تمہیں سمجھ نہ آئے تو تم اپنا دماغ استعمال کر لیا کرو وہ خود کہتے نظر آتے ہیں کہ بھئی میں جو کرتا ہوں میں تو اپنا قیاس کرتا ہوں میں تو اپنا دماغ استعمال کرتا ہوں اور اگر میرے دماغ کی بات تمہارے دماغ میں نہ آئے تو کبھی کبھی اپنا بھی استعمال امام مالک بھی یہی کہتے ہیں امام مالک اور میرے پاس کتاب موجود ہے اگر کوئی دیکھنا چاہتے ہیں امام مالک بھی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ بھئی دیکھو ہم ہیں امام لیکن ہیں گناہگار انسان خود امام مالک اور امام مالک وہ ہیں جن کے دل میں اہلِ بیعت کی محبت تھی امام مالک یہ جو آپ مالک کی جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں یہ کس کہاں سے آیا ہے امام جعفر صادق کے شاگرد تھے بعد میں یہ علیہ دہ بات ہے کہ اپنی امامت کا اعلان کر دیا لیکن خود امام کے شاگرد بہت سا اہلِ بیعت سے لیا اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے کا بھی حکم انہوں نے دیا اور اہلِ بیعت کی محبت میں امام مالک کو سزا بھی ملی اور میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ اسی اسی کوڑے بھی کپڑے اتروا کر مارے گئے اہلِ بیعت کی محبت میں امام مالک اور امام مالک چونکہ استاد تھے امام شافعی کے اور امام احمد بن حنبل کے تو امام شافعی جو اہلِ بیعت کی مدھ میں کسیدے پڑھتے نظر آتے وہ کہاں سے آیا چونکہ استاد کے دل میں کچھ نہ کچھ اہلِ بیعت کی محبت موجود تھی اگر موجود نہ ہوتی تو وہ اپنے شاگردوں میں منتقل کبھی نہ ہوتی تو اب اگر استاد یہ کہتا نظر آتا ہے کہ بھئی ہم نہیں جانتے ہم خود گناہگار ہیں جو خود یہ اعتراف کرتا ہو کہ ہم جانتے بھی نہیں ہیں کبھی کبھی گناہ بھی کر لیتے ہیں ہم انسان ہیں ہم خطاکار ہیں ہم معصوم نہیں ہیں تو جو خود اعتراف کرتا ہوا نظر آئے اور دنیا ان کے پیچھے چلتی نظر آئے اور چلتی اور دوڑتی نظر آئے ایک عام سا اصول ہے ایک عام سا اصول ہے اگر آپ کی صحت کا کوئی مسئلہ خدا کرے آپ سب کو اللہ سبحانہ وتعالی اچھی صحت دے اور تول عمر دے اور خدا آپ کو کبھی کسی مرض میں مبتلا نہ کرے خدا نہ خاصتہ کسی کو اگر کوئی بیماری ہو جائے اور آپ کو یہاں بتایا جائے کہ یہ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں آپ کے یہاں فیلیڈلفیا میں ہیں تو آپ جانے سے پہلے ذرا تحقیق کریں گے کہ بھئی یہ جو ان کی ڈگریز ہیں یہ ان کا جو ایکسپیرینس ہے جو ہے وہ انہوں نے کہاں سے پڑا ہے ان کی جو پریکٹس ہے وہ کیسی ہے کیا یہ شفاہ دیتے ہیں یہ مریضوں کو اولٹا بیمار کر دیتے ہیں آپ پہلے پہلے ریسرچ کریں گے اور پھر آپ کو اگر بتایا جائے کہ آنے یہ اچھے ہیں لیکن یہی اسی شہر میں ایک اور ڈاکٹر بھی موجود ہیں اور وہ ڈاکٹر ان کے بھی استاد ہیں وہ ڈاکٹر جو ہے وہ بھی پیسے اتنی لیتے ہیں کہ جتنے یہ لیتے ہیں لیکن ان کی خصوصیات یہ ہیں کہ یہ جو ڈاکٹر ہیں وہ ان کے بھی استاد ہیں یہ دس سال سے پریکٹس کر رہے ہیں وہ تیس سال سے پریکٹس کر رہے ہیں یہ کبھی کبھی ٹھیک کر دیتے ہیں کبھی کبھی دنیا سے رخصت کر دیتے ہیں لیکن وہ جو ڈاکٹر ہیں جو بھی جاتا ہے بیمار جاتا ہے شفا ہے آپ کے باپس آتا ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس کے پاس جائیں گے ایک انسانی عقل ہے انسان آپ کہیں گے کہ بھئی صحت کا معاملہ ہے میں تو کسی ایسے ویسے ڈاکٹر پر کہ جس کے بارے میں لوگوں کی ریویوز اچھے نہ ہوں آج کل تو یہ آپ کو یہ سلسلہ یہ چل نکل ہے نا جب یہ ہر چیز آن لائن ہے اور ہر چیز کے ریویوز ہیں اور سب سے پہلے آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے پہلے گوگل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے ریویوز کیا ہیں ان کے ریویوز کیا ہیں تو اگر یہ چودہ سو سال سے یہ ریویوز کا سلسلہ چلتا تو یہ مسائل آج ہوتے ہی نہیں سبجھے فرمایے آپ نے ہمارے کتب میں تو وہ ریویوز لکھی ہیں الحمدللہ جو ہے وہ کون کیا کیا کرتا رہا اور کیا کیا ہوتا رہا اور کون کہاں پہ کیا کرتا رہا وہ سب ریویوز موجود ہیں اب لیکن وہ اب ظاہر ہے کوئی پڑھے کا دیکھ درود بھیجے گا محمد وعالمہ تو آپ سے اگر یہ کہا جائے کہ یہ دو ڈاکٹر ہیں تو آپ سوچ کے بتائیے کہ آپ کس کے پاس جائیں گے آپ کہیں گے بھئی میری صحت کا معاملہ ہے اور صحت کا تعلق انسان کی ساٹھ یا ستر سال کی زندگی کے ساتھ ستر اسی سال انسان کی ایوریج لائیو اسی سال بھی خیر آپ کہاں اب تو ساٹھ ستر میں انسان جو ہے بس دنیا سے رخصت تو آپ کہتے ہیں بھئی یہ ساٹھ ستر سال کی زندگی کا معاملہ ہے میں کسی ایسے کو اپنی صحت کا چارج نہیں دیتا کہ جو میری صحت کے ساتھ کچھ ایسا کر دے کہ صحت کو بجائے ٹھیک کرنے کے تباہ کر دے ارے بھائی ساٹھ ستر سال کی صحت کے لیے آپ کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جاتے نہیں کہ جس پر شک کرتے ہوں کسی ایسے کے پاس ایمان کے لیے کیسے چلے جائیں گے کہ جو خود کہتے ہوں کہ ہمارا تو اپنا ناکس ہے ایمان لینا ہے جہاں تو دنیا کے لیے ساٹھ ستر سال کی زندگی کے لیے آپ اپنی صحت کا کسی کو اختیار نہیں دیتے کہ جو چاہو میری صحت کے ساتھ کرو آپ کی صحت کا آپ اتنا خیال رکھتے ہیں تو پھر دین کا اس سے زیادہ خیال ہونا چاہیے صحت کا تعلق تو فقط اس دنیا کے ساتھ ادھر آنکھیں بند ہوئیں اب پتہ نہیں شگر بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے زندہ تھے تو پریشان تھے اب آنکھیں بند ہوئیں اس دنیا سے گئے اب انسان ختم اب وہ صحت بیمار تھا یا کوئی صحت مند تھا اب دونوں ایک جیسے ہیں اب مرنے کے بعد جو ہے نہ تو کوئی انسولین کے انجیکشن لگاتا ہے نہ کوئی جو ہے وہ کسی اور طرح کی میڈیسنز لیتا ہے چونکہ ادھر جو ہے وہ اچھی صحت والا اس دنیا سے رخصت ہوا ایک بیمار اس دنیا سے دونوں اب ایک جیسے ہیں لیکن جو فرق ہے اگر کوئی اچھا دین لے کے گیا یا کوئی بیمار دین لے کے گیا اگر کوئی اچھے طبیب سے دین لے کے گیا یا اگر کوئی ناکست طبیب سے دین لے کے گیا اب وہاں پر صحت تو یہاں ختم ہو گئی اب وہاں پر پوچھا جائے گا ارے بھائی جو دین لیا تو کس سے لیا جاننے والے سے لیا یا جاہل سے لے کر آئے ہو دین کس سے لے کر آئے ہو اس سے لے کر آئے ہو جو جانتا تھا یا کیا اس سے دین پوچھتے رہے کہ جو خود نہیں جانتا تھا اور اسی لیے یہ جتنے بھی آئمہ اربعہ یہ ہمارے بھائیوں کے جتنے بھی بزرگان ہیں تاریخ میں جگہ جگہ پر آپ کو ملے گا کہ اہلِ بیت کے در پر آتے رہے اور یہاں سے علم کی بھیق مانگتے رہے آج تک دنیا علم کی بھیق انہی سے مانگ رہی ہے چونکہ یہ ان کا اہلِ بیت کا جو علم ہے وہ سکول و مدرسے کا حاصل کیا ہوا علم نہیں ہے اہلِ بیت کا علم جو ہے وہ اس دنیا میں آنے کے بعد علم حاصل نہیں ہوتا ہے یہ جب شکہ میں مادر میں ہوتے ہیں یہ تب بھی امام ہوتے ہیں اس دنیا میں آتے ہیں تو تب بھی امام ہوتے ہیں ایک عام بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو کلام کرتا ہے یہ ایک اہلِ بیت وہ ہیں جو دنیا میں آنے سے پہلے کلام کرتے ہیں آپ کے پاس روایات موجود ہیں کہ بی بی کہتی ہے کہ یب یہ بچہ میرے شکم میں تھا تو مجھ سے گفتگو کرتا تھا یہ مجھ سے کلام کرتا تھا تو یہ شکمِ مادر میں ہوتے ہیں یہ تب بھی کلام کرتے ہیں یہ دنیا میں آتے ہیں تب بھی کلام کرتے ہیں ان کا علم یہ جاننے والے ہیں یہ راسخون فی العلم ہیں یہ جاننے والے ہیں اور یہ اور نہ جاننے والے کبھی برابر اور یہی وجہ تھی کہ جتنے بھی ہمارے بھائیوں کے اکابر ہیں جتنے بھی اکابرین ہیں بزرگان ہیں وہ اگر علم کی بھیق مانگنے آتے رہے تو اہلِ بیت کے در پر آتے ہیں اور جب بھی کبھی مشکل ہوتی تو اسی دروازے پر آتے ہیں اور ایک مشکل کیا ہزاروں مشکلات ایسی تھیں کہ ایک زمانے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی امام کا بچپنہ تھا ظاہری اور بادشاہ وقت کو حاکم کو بہت مشکل در پیش ہوئی چونکہ اس زمانے میں مناظرے بہت ہوتے تھے تو مختلف قضاء و قدر کا مسئلہ امام کے زمانے میں ایک بہت رائج تھا اور لوگ جو ہے وہ قضاء و قدر کے مسئلے پر بہت بحث کرتے تھے کہ انسان کو اپنی زندگی میں اختیار کتنا ہے انسان اپنی زندگی میں مجبور کتنا ہے انسان کے زندگی میں جو ہے وہ خدا کا کتنا عمل دخل ہے انسان کا کتنا عمل دخل ہے تو قدری جب آئے اور اس نے آ کر حاکم سے مناظرہ کیا اب اس کے پاس جواب تو تھا نہیں اس نے قاسد بھیجا مدینہ المنورہ میں اور وہ وقت تھا تو امام سے کہا کہ حاکم بہت مشکل میں ہے اور وہ آپ کو بلا رہا ہے کہ آپ شام تشریف لائیں اور حاکم کی مدد کریں چونکہ اس کے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں ہے تو امام نے کہا کہ اچھا میں تو جا نہیں سکتا میرے بیٹے کو جعفر صادق کو لے جاؤ تمہاری مشکل یہ حل کر دیں گے چونکہ امام امام ہوتا ہے وہ شکم مادر میں ہو تب بھی امام ہے بچپنے میں ہو تب بھی امام ہے عمر کے کسی حصے میں ہو تب بھی امام ہے یہ علیدہ بات ہے کہ امام وہ عمر کے جو ظاہری منازل ہیں جب وہ طے کرتا ہے لیکن امام کا علم اس میں اضافہ نہیں ہوتا کوئی یہ نہ کہے کہ امام کے بچپن میں علم کم تھا پھر علم وہ زیادہ ہو گیا نہیں یہ علم چونکہ یہ علم سکول و کالیج کا حاصل کیا ہوا نہیں یہ علم اللہ کا دیا ہوا علم ہے اور اس لئے امام علی نے کہا دا زکنی رسول اللہ زکن زکا جب پیغمبر نے مجھے کعبے سے نکالا اور لے کر آئے اپنے ہاتھوں پہ رکھا اپنی زبان میرے دہن میں دی تو پیغمبر نے وہ سارے کا سارا علم جو اللہ نے اپنے حبیب کو دیا تھا پیغمبر نے وہ علم مجھے اس طرح دیا جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا جس طرح پرندہ کبھی بخل نہیں کرتا اور پھر میں نے جب یہ پڑھا تو اس کے بعد میں نے کچھ ریسرچ بھی کی اور پرندوں کی جو حبیٹس ہیں ان میں ایک چیز یہ ہے کہ جب وہ اپنی چونچ میں دانا لے کے وہ پرندہ آتا ہے تو وہ یہ نہیں کہ آدھا دانا بچے کو دے دے اور آدھا خود کھا لے یا واپس لے جائے وہ جتنا وہ پرندہ لے کے آتا ہے منو عن وہ دانا اپنے بچے کو دے دیتا ہے اور اس کے بعد پھر نئی غزہ کی تلاش میں نکلتا ہے تو مولا علی نے اسی لئے کہا کہ زکنی رسول اللہ زکن زکا پیغمبر نے وہ علم اس طرح دیا جس طرح پرندہ چونکہ ان کا علم وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے انہیں عطا کی ہوئے تو امام نے کہا کہ میرے بیٹے کو لے جاؤ تو اب وہ امام صادق کو لے کر آگے جب شام میں پہنچی تو اب لوگوں نے دیکھا اور خود حاکم نے دیکھا اس نے کہا کہ یہ بچہ یہ بچہ کیا مناظرہ کرے گا یہ بچہ کیا تو امام نے کہا کہ تم سوال کر کے تو دیکھو کہ جواب آتا ہے یا نہیں آتا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو حضور بڑی مشکل میں ہیں اور جب بھی مشکل پڑتی تھی یقینا مشکلہ گھرانے سے وہ مدد طلب کرتے تھے حضور آپ کو زحمت اس لیے دی ہے چونکہ یہ قدری اس وقت اس طرح سے چھا چکے ہیں کہ ان کے سوالوں کا ہمارے پاس جواب نہیں ہے تو امام نے کہا اچھا اس قدری کو بلائیا ان کا جو سب سے بڑا عالم تھا کہا بلاؤ جب اس آم نے آیا تو امام نے کہا تمہارے پاس دلیل کیا ہے اس نے کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ کرتا ہے بندہ کرتا ہے خدا کا کوئی عمل دخل اچھا کرے تو بھی بندہ کرتا ہے گناہ کرے تو بھی بندہ کرتا ہے امام نے کہا اچھا تمہارا یہ عقیدہ ہے سورہ الحمد پہ ایمان رکھتے اس نے کہا بلکہ رکھتے ہیں امام نے کہا ذرا پڑھو تو سئی اب اس نے شروع کر دی بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اگلی آیت پہ پہنچتا ایاک نعبدو و ایاک نستعین امام نے کہا رک جاؤ یہ کیا کہہ رہے ہو اس نے کہا ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں ایاک نعبدو نہیں عبادت کرتے مگر تیری و ایاک نستعین اور نہیں مدد مانگتے مگر تجھ سے امام نے کہا ابھی تو کہہ رہے تھے خدا کچھ کرتا نہیں جو کچھ کرتا ہے بندہ کرتا ہے اگر بندہ کرتا ہے خدا کا عمل دخل نہیں تو پھر خدا سے مدد کیوں مانگ رہے ہو ایک جملے نے اس کو لا جواب کر دیا امام کا بچپنا ایک جملے نے اس کو لا جواب کر دیا پھر ایک شخص آتا ہے امام صادق کی خدمت میں اور کہتا ہے کہ مولا دو شخص آتے ہیں یہ روایت دو لوگوں سے ایک آتا ہے وہ عالم ہے ایک آتا ہے وہ جاہل ہے تو جو عالم ہے وہ آ کر پوچھتا ہے کہ یہ بتائیے کیا اللہ پوری کائنات کو ایک انڈے میں بند کر سکتا ہے ایک سوال آپ دیکھیں نو لوگ کیسے کیسے سوال اس زمانے میں بھی پوچھتے تھے اور مجھ سے یہیں پہ ایک سوال پوچھا کہتا ہے حضور یہ بتائیے کیا پیفسی سے وضو ہو سکتا ہے اب سوال پوچھنے والے کو حق سوال پوچھنے والے کو حق حاصل ہے اسی لئے فرماتے ہیں کہ سوال کرو جاہلوں کی طرح اور یاد رکھو عالموں کی طرح سوال میں کبھی شرم نہ کریں پوچھیں لیکن الجانے کے لئے نہ پوچھیں سمجھنے کے لئے پوچھیں تو وہ شخص اس نے کہا مولا یہ بتائیے کہ کیا اللہ پوری کائنات کو ایک انڈے میں سمو سکتا ہے تو چونکہ عالم تھا امام نے کہا کہ اس کو اسی لیول کا جواب دے چونکہ یہ ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ قلم الناس الا قدر عقولہم ہر شخص سے اس کی عقل کے مطابق گفتگو کرو یہ نہیں کہ آپ نے ایک فرمولہ رکھ دیا اور اسی فرمولے سے کچھ لوگوں کو راضی کر رہے ہیں جس کی جتنی عقل ہے جتنی معرفت ہے اس طرح سے کلام کر رہے ہیں تو امام نے اسے کہا کہ ہاں اللہ کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے اب آپ اگر یہ کہیں کہ خدا کیا کیا کر سکتا ہے تو خدا سب کچھ کر سکتا ہے کیا خدا گناہگار کو جنت میں داخل کر سکتا ہے یا نہیں کیا جواب ہے کر سکتا ہے کیا خدا ایک قاتل کو جنت میں داخل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے کیا خدا ایک گناہگار کو جنت کر سکتا ہے لیکن کرے گا نہیں اگر وہ توبہ کر کے نہیں مرا تو خدا اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں وہ بخش دے تو گناہگاروں کو اور نہ بخشے تو نیک وکاروں کو ایک فرمولہ ہمارے لوگوں نے بنا لی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا نہیں نمازیں کیا وہ خدا بڑا رحیم و کریم ہے وہ بخش دے تو گناہگاروں کو وہ نہ بخشے تو نیکوکاروں کو آپ کہتے ہیں بھئی یہ حرام آپ کھا رہے ہیں حرام پی رہے ہیں حرام کما رہے ہیں یہ چھوڑ دیں تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ خدا بڑا کریم ہے وہ بخش دے تو گناہگاروں کو وہ نہ بخشے تو نیکوکاروں کو آپ کہتے ہیں بھئی ماں باپ کا احترام کیا کریں یہ گناہ کبیرہ ہے اگر بہترامی کریں ارے بھائی کسی مومن کا دل دکھا دیا یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے یہ چھوڑ دیں غیبت چھوڑ دیں جھوٹ چھوڑ دیں چوری چھوڑ دیں دل دکھانا چھوڑ دیں تو جواب میں کہتے ہیں بڑا کریم ہے خدا وہ بخش دے تو گناہگاروں کو وہ نب یہ ایک فارمولہ ہم نے ایک سٹیٹمنٹ ایسی آگئی ہے ارے بھائی اگر یہ عقیدہ رکھ لیا جائے کہ وہ خدا سب کو بخش دیں تو پھر تو مطلب یہ کہ جس جنت میں موسیٰ ہوں گے اسی جنت میں فیراؤن بھی ہوگا جس جنت میں ابراہیم ہوں گے اسی جنت میں نمرود بھی ہوگا تو یہ پھر عدالت خداوندی کہاں گی وہ کر سکتا ہے کرے گا چونکہ عدالت خداوندی کے خلاف ہے وہ کر تو سب کچھ کر سکتا ہے لیکن عدالت کے خلاف ہے تو اس نے پوچھا بات لمبی نہ ہو جائے کہ مولا یہ بتائیے کیا خدا دنیا کو انڈے میں بند کر سکتا ہے امام نے کہا ہاں کر تو سکتا ہے لیکن یہ ظاہری اصولوں کے خلاف ہے لیکن خدا کرے گا نہیں کر سکتا ہے کرے گا نہیں ایک اور شخص آتے اس نے یہی سوال پوچھا تو امام نے کہا کہ ہاں کر سکتا ہے اس نے کہا مولا یہ کیسے کہ پوری کائنات کو خدا انڈے میں بند کر دی یہ کیسے ممکن ہے تو امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ انڈا بڑا ہے یا آنکھ بڑی ہے ایک انسان کی آنکھ جو ہے یہ انسان کی آنکھ کا سائز زیادہ بڑا ہے یہ ایک انڈا تو آپ یقیناً کہیں گے کہ یہ جو انڈا ہے اس سے آنکھ چھوٹی ہے تو خدا جو ہے امام نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ آنکھ جو تمہاری ہے کیا اس میں دنیا آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی ہے بھئی جہاں تک دیکھتے چلے جاتے ہو پوری کی پوری دنیا تمہاری آنکھ میں آتی چلی جاتی ہے تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب آنکھ چھوٹی پڑ گئی ہے اب یہ جو نظاریں ہیں یہ نہیں آ رہے تم دیکھتے چلے جاتے ہو کبھی تم نے یہ شکایت نہیں کی کہ اب اور نہیں دیکھ سکتا آنکھ بھر گئی ہے تو امام نے کہا کہ جب اللہ پوری کی پوری دنیا کو ایک آنکھ میں بند کر سکتا ہے تو انڈے میں بند کیسے نہیں کر سکتا ہے تو بھئی جاننے والا افضل ہے نہ جاننے والا مفضول ہے جاننے والے کا مقام زیادہ ہے نہ جاننے والے کا مقام کم ہے امام صادق کھڑے ہیں ہاتھ میں عصا ہے اور شاگرد ابو حنیفہ آگے بڑھتے ہیں کہ اس عصا کی طرف آتے ہیں امام سے پوچھتے ہیں کہ مولا یہ عصا کس کا ہے تو امام صادق فرماتے ہیں کہ یہ عصا ہمارے جد کا ہے جو نسلن بعد نسلن مجھ تک پہنچا ہے یہ عصا ہمارے نانا کا ہے ہمارے جد کا ہے جو میرے ہاتھ میں ہے ابو حنیفہ آگے بڑھتے ہیں کہ اس عصا کا بوسہ لیں ادھر ابو حنیفہ عصا کا بوسہ لینے کے لئے آگے بڑھے ادھر امام نے وہ عصا پیچھے کر لیا مولا یہ کیا میں تو اس عصا کا بوسہ لینا چاہتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جد کا ہے یہ رسول کے ہاتھ میں اگر رہا ہے تو اس کا مقام کتنا بلند ہوگا اگر ہمارے نبی نے اس آج جو اعتراض کرتے ہیں کہ شبیعوں کو نہ مانیں اور شبیعوں کا احترام نہ کریں اپنے امام سے جا کر پوچھ لیں وہ تو اس عصا جو پیغمبر سے نسبت رکھتا تھا اس کو چومنے کے لئے آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ چومنے پر فتوے لگا رہے ہیں توجہے امام نے وہ عصا پیچھے کر لیا ابو حنیفہ کہتے ہیں مولا مجھے اس عصا کا بوسہ لینے دے کہ مولا اس لیے چونکہ یہ نبی کے ہاتھ میں رہا ہے کہ اچھا اس عصا کا تو بوسہ لیتے ہو جو نبی کے ہاتھ میں رہا ہے اس ہاتھ کا بوسہ کیوں نہیں لیتے جو خود نبی کا ہاتھ ہے توجہے عصا کا تو بوسہ لیتے ہو اور کہتے ہیں یہ نبی کے ہاتھ میں رہا ہے یہ جو نبی کا ہاتھ ہے یہ خون جو نبی کا خون ہے یہ میں جو خود تمہارے سامنے وقت کا محمد کھڑا ہوں یہ بوز نہیں تھا تو کیا تھا اصا کے بوسے لینے ہیں ان نسبتوں کے بوسے لینے ہیں ان کا احترام کرنا ہے لیکن جو وقت کا محمد ہے اسے ماننے کے لیے تیار نہیں اہل بیت کے ساتھ جو مظالم ہوئے وہ پہلا سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ اہل بیت کی معرفت حاصل نہیں کی بے شمار ظلم ہوئے بے شمار ظلم ہوئے اور ہر امام نے گریہ کیا ہے مجھے کسی روایت میں یہ نہیں ملا کسی امام کے بارے میں جو میرا محدود متعلیہ ہے کہ کسی امام کو زندگی میں ہنستے دیکھا گیا ہو مسکرائے امام سجاد بھی نور ابی الول کو مسکرائے ہنسے نہیں مجھے تاریخ میں کسی جگہ یہ نہیں ملا کہ کوئی امام ہنسا ہو ہر امام گریہ کرتے گزرے روتے گزرے اور بلکہ مدینہ میں تو دستور یہ تھا کہ محرم کا چاند لوگ آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے میں نے خود کتابوں میں یہ پڑھا ہے اور مدینہ والوں دیکھ لو اور محرم کا چاند لوگ ہو گیا گریہ کرتے رہتے میرے امام گریہ کرتے کرتے زندگی گزری ازادارو یہ وہ امام ہے کہ جن کی زندگی میں ان کا گھر جلایا گیا آپ سنتے ہیں نا آپ سنتے ہیں کہ وہ دربازہ گرایا گیا ہے جو جناب سیدہ کی پہلو پہ گرا ازادارو لیکن کبھی یہ بھی سنا ہے کہ ایک گھر آور بھی تا جس کو آگ لگائی گئی وہ ظالم نے امام صادق کے گھر کو آگ لگا دی وہ امام اپنے حجرے سے باہر آئے وہ اپنے گھر کی دیوار کے ساتھ بیٹھ گئے ایک صحابی قریب آتا ہے مولا کی آنکھوں میں آزو جاری ہے آقا آقا گھر جلنے پہ رو رہے ہیں وہ کہا نہیں تو نے مجھے پہچانا نہیں وہ اس جلتے ہوئے گھر کو دیکھ کر اور مجھے کچھ جلتے خیمیں یاد آگئے اور مجھے کوئی جلتا ذروازہ یاد آگیا گریہ کیا گریہ کیا گریہ کرتے رہے ازادہ رو آج ابھی تابوت پر آمد ہوگا خدا آپ کو سوائے گھم آل محمد کے کوئی غم نہ دے اس امام کا غم سنو گے اور میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ جب کسی امام کا آخری وقت آتا اپنے بیٹے سے کہتے ہیں مجھے زمین پہ لٹا دو امام جعبر صادق کے سرحانے امام موسیٰ کازم آتے ہیں کہتے ہیں بیٹا میرے نیچے سے بستر کو گھچ لو مجھے خاگ پہ لٹا دو بابا بابا خاگ پہ کیوں لٹتے ہیں کہ موسیٰ کازم میں اپنے جد حسین کا آخری وقت یاد کر رہا ہوں میں یاد کرنا چاہتا ہوں میرے جد حسین کس طرح زمین کربلا پہ تڑپتے رہے ظالم پر سے گوڑے گزارتے رہے اللہ لعنت اللہ